اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیصل ہیلز کے ایگزیکٹیو بلک میں آج ہم لوگ موجود ہیں اور جس طرح آپ کو اس گھر کا میں بتاتا رہتا تھا کافی دفعہ یہ وغیر ہے جی آسٹیلیا سے ہمارے ایک لائنٹ ہے جن کے لیے میں تیار کرا رہا تھا اور آج وہ آ چکے ہیں اور میرے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے تھوڑا سا میں ویڈ بیک لوں گا اوورال فیصل ہیلز کے حوالے سے اور ہماری سروسز کے حوالے سے خاص کر کے اس ٹائم پہ فیصل ہیلز کے اندر اگر آپ اینڈ یوزر لے کے آتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت بڑی اچھیرمنٹ ہے فیصل ہیلز کی مارکیٹ کو اینڈ یوزر کی ضرورت ہے کیونکہ اینڈ یوزر کے ساتھ ہی اس مارکیٹ کا حسن ہے تو ہمارے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں جنید بھئی آسٹیلیا سے ہیں یہ ابھی ابھی آئے ہیں اور انہوں نے آگے گھر چیک کیا ہے کافی ان کو پسند بھی ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑا ان کی زبانی کچھ ایک دو کوئیسٹن میں بیسک ان سے کروں گا تو جنید بھئی کیسا لگا ہے سب سے پہلے تو آپ بتائیں یہ گھر آپ کو کیسا لگے وہ ماشاءاللہ بہترین لگا ہے اور آپ نے ہی لے کے دیا اس مکان کو پلاٹ کو میں ابھی ہم نے کنسکشن کر لیا ان شاءاللہ جلد اپنی فیملی کو ادھر شکت کریں گے اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فیصل ہلز کے اندر جب آپ آئیں گے ادھر سے موو کریں گے تو اس طرح کی عبادی آپ کو نظر آئے گی یا آپ لگ رہا تھا کہ ایک کا دو کا گر بنے ہوئے ہیں جس ٹائم آپ کو ویڈیوز بغیرہ میں سند کرتا تھا نہیں مجھے اس نہیں سم ہے کہ یہاں تنے مکان بنے ہوں گے جس سے نہ آئے ہوں تو میں حیران پرشان رہا ہوں ماشاءاللہ سامنے بھی دو چار مکان جو ہمارے لائن تقریباً جو ہے مزید کا انشاءاللہ پرشان سنے کے جلد میں بہترین ہوں تو اوورالل آپ کو یہ پروجیکٹ کیسا لگیا ہے مطلب فیصل ہلز انفرسٹرکچر کے لحاظ سے آپ دیکھیں اگر بیری ایڈی اچھے یا ان کو چھوڑ کے کسی اچھے پروجیکٹ کے ساتھ اس کا کمپیریزن بنتا ہے کہ نہیں بہت بیسٹ ہے مرگلا روڈ کی وجہ سے بی سیمٹین کے بلکل ساتھ ہونے کی وجہ سے بہت بہترین اس کا انفرکٹ ہوئی ہے امید ہے کہ یہ مزید بہترین ہوگا بہت شکریہ جنید بھئی آپ کے فیڈبیک کا اصل میں فیصل ہلز کے اندر اس ٹائم پر انڈ یوزر کو لانی کی بہت ضرورت ہے اور اس کے ساتھ جو اوورسیز کلائنٹ ہاں ہمارے یہ تھوڑا کمفرٹیبل بھی نہیں تھے کیمرے کے اندر آنے کے تو میں تھوڑا سے ان کو فورس بھی کیا کہ آپ آئیں تاکہ ہمارے اور لوگ انکریج ہوں فیصل ہلز کے اندر موو ہوں جی ہم نے پلاٹ بھی لے کے دیا ان کو گھر بھی بنا کے دیا اور بڑا ان کو ایک سرپرائز آئے ہیں تو لگایا کہ یہ فیصل ہلز کا اگزیکٹیو بلاگ ویڈیوز میں تو وہ اکدو کا گھر لگتے تھے لیکن بہت زیادہ اثر فیملیز موو ہو رہی ہیں تو ان کی فیملی بھی در موو ہو رہی ہے آپ سب لوگوں کو میں انکریج کروں گا میں اپنے ڈیلر بھائیوں کو انکریج کروں گا کے بجائے انویسٹر کے ساتھ بھی آپ کام کریں لیکن اس ٹائم پہ فیصل ہلز کی مارکیٹ کو انڈ یوزر کی ضرورت ہے ہر بلاگ کو میں آباد کرنے کی ضرورت ہے جس طرح یہ اگزیکٹیو بلاگ آباد ہو گیا اگر بی اور سی بلاگ آباد اسی طرح ہو گئے تو فیصل ہلز کے ریٹ بہت زیادہ اوپر جائیں گے اور سولیڈ اوپر جائیں گے اس کے علاوہ اس کے بعد وہ نیچے نہیں آئیں گے تو یہ چھوٹا سا قدم ہے جی میں سمتے ہوں کہ یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے انویسٹر کو ہم بہت زیادہ لے کے آتے ہیں پلاٹ بگرے لے کے دیتے ہیں لیکن وہ اس کو کبھی میں نے اپنی اچیومنٹ نہیں سمجھا لیکن جب ادھر انڈ یوزر میں لے کے آئے ہوں ادھر فیملی مووکر آئی ہے تو بڑی ایک اچھی مجھے اچھی ایک فیلنگ آ رہی ہے فیصل ہلزہ ہم شروع سے کام کر رہے ہیں اس ٹائم پر ادھر دوڑ مٹی ہوا کرتی تھے ہم ویڈیوز بنایا کرتی تھے تو آج الحمدللہ ادھر ہم لوگوں گھر بنا کے دیا ہے فیملی مووکر آئی ہے چاہے وہ سنگل فیملی ہے پہلی فیملی سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے تو موست ویلکم جی اوورسیز جو پاکستانی ہم کو دیکھ رہے ہیں لازمی فیصل ہلز کے اندر آئیں اور جس طرح یہ گھر ہم نے ان کو تیار کرا کے دیا ہے فیصل ہلز کے ایکزیکٹی بلاک میں آپ کو بھی ہم گھر تیار کرا کے دیں گے پلٹ وغیرہ لے کے دیں گے اور اس ٹائم پہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے فیصل ہلز کے اندر آپ موو کریں مرگلہ روڈ کی وجہ سے فیصل ہلز اسلام آباد کے اندر آ چکی ہے تو آپ لازمی ہمارے سے ورس اپ کے طرف پنٹک کریں اور جو میرے ڈیلر بھائی مجھے سن رہے ہیں ان کو میں لازمی یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ انڈ یوزر پر فوکس کریں جس کی وجہ سے فیصل ہلز کے مارکیٹ بہتر ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ